موسیقی سرپت خالصہ میں تھاپے گئے جہدہ داروں کی اور سے ماسٹر جوہر سنگھ کو دھارمک سجا سنائے جانے کے بعد اب شروع میں گردوارہ پر بندر کمیٹی اور ماسٹر جوہر سنگھ آمے سامے ہیں ایک طرف ماسٹر جوہر سنگھ اپنی دھارمک سجا پوری کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں اور دوسری طرف شروع میں گردوارہ پر بندر کمیٹی ان کو یہ سجا پوری نہیں کرنے دے رہے ہیں وہیں پیتے دنوں بھی ماسٹر جوہر سنگھ کو شروع میں گردوارہ پر بندر کمیٹی کی اور سے سیوہ کرنے سے روکا گیا تب بھی ماسٹر جوہر کے دوارہ گردوارہ صاحب سے باہر ارداز کرنے کے اپراند واپس چلے گئے لیکن آج بھی ماسٹر جوہر سنگھ اپنی دھارمک سجا پوری کرنے کے لئے جیسے ہی سچکند شریحان مندر صاحب کی طرف روانہ ہوئے تو ٹاسک فورس کی اور سے ان کو گھنٹہ کا چمک میں روک لیا گیا تب ماسٹر جوہر کے دوارہ وہیں پر جھاڑو کی سیوہ اور کیرتن سیون کرنے کی سیوہ پوری کی گئی ماسٹر جوہر نے کہا کہ وہ الگاتار سات دن اس طرح سے اپنی سیوہ کو پورا کریں گے پایتے آن سنگھ جی مانڈ جیسے در شریعہ کالتے صاحب جی نے سیوہ لائی سی سات دن سچکند شریحان مندر صاحب کی بانی سرون کرنے جوڑے صاحب کرنے چاڑو دینے ورکن صاحب کرنے شرومنی گردوارا پرند کمیٹی نے انہا دیدکاریاں نے گیانی گردوارا پرند کمیٹی تے پردام دے دیشتے نیمانے جی سکھنوں اندر سچکند تری ہر مندر صاحب جان نہیں دیتا دکھ ہے بہت بڑا دکھ ہے گروہ رامدہ اسپاد شدہ دار ساری منکتہ لئی ساری مانو تلائی سان جائے پر آج یہ پت بنتے گیانی گروہ بچن سنگھ انہی ونڈیاں کیوں پا رہے ہیں ہر ترمدہ ملوکے سے آ سکتا ہر بیقتی وڈہ اچھا نیمہ آ سکتا چار درواز جی گروہ رامدہ اسپاد سے دار دے تاس نہیں پڑ رہے بچار رہی کر رہے اس سے طرح میں تو کچھ بھی نہیں گروہ تیک بہدر پاتشاہ جی نو بھی روک دیتا گیا سے وہ بھی باہر بیٹھ کے جاب کر دے رہے اسی تنگری گوبین سنگھ پاتشاہ سنگھ پاتشاہ سنگھ پاتشاہ سنگھ پاتشاہ موسیقی